یا آبا سکونِ خلب پایا ہے تری باہمِ اس آئیوں دلوں جو ہم لٹائیں گے تری راہمِ اس آئیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم خدو اللہ سبیری رب کا بالحکمہ صدق اللہ اللہ علیہ سٹیج پہ تشریف فرما محترم سرپرستِ حلقہ و امیرِ حلقہ جماعتِ اسلامی حلقہ تلنگانا جناب حامد محمد خان صاحب جناب عزر صاحب سگریٹری شو بے رابطہ اممہ جماعتِ اسلامی حلقہ تلنگانا نومن تقب صدرِ حلقہ بردر طلاف آیاز الدین نومن تقب سگریٹری حلقہ بردر صحب موجودہ سگریٹری حلقہ بردر قلیم موجودہ ایسائیو سٹیٹ کے ذمہ داران نومن تقب ذمہ داران السلام علیکم و نحمد اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر و حسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو امانت ہمارے حوالے کی تھی دوہزار سترہ آٹھرہ کی میخات کی ذمہ داری تھی اسے ہم لوگوں نے بخوبی نبھانے کی کوشش کیے لیکن احساس یہ بھی ہے کہ بہت سے امور ایسے ہیں جو خابل توجہ ہے جن میں کام ابھی بہت باقی ہے جن میں کام مستقبل میں کی جانے کی امید کے ساتھ یہ خافلہ اور یہ کاروان آنے والی نومن تقب تنظیم کی حوالے بطور ایک امانت دیا جا رہا ہے اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ نومن تقب ٹیم جو اپنے صلاحیتوں کے اعتبار سے اپنے فہم کے اعتبار سے اپنے علم کے اعتبار سے قداطرسی کے اعتبار سے مستحقم اور مضبوط ٹیم ہے اور رہے گی اور انشاءاللہ اس تحریک کی امانت کو خیر کے ساتھ ایک بلندی پر لے جانے کی پوری بھرپور کوشش کرے گی اللہ سے ہم ان کے حق میں دعا گو ہے دوستوں یہ جہاں اپنی ذمہ داری کا اختتام ہے وہیں میرے اس عیسائیوں کے خافلے کے ساتھ بھی اختتام رہے گا لیکن تحریک کے ساتھ یہ سفر جاری رہے گا اور انشاءاللہ مستقبل میں تحریک کے ساتھ ہی یہ وقت گزارا جائے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اس پر مجھے قائم رکھیں ہماری بنیادی شناخت ہمارے نظروں سے عجل نہیں ہونا چاہیے سٹوڈنٹ اسلامی کا ارگنائزیشن آف انڈیا تمام طلبہ تنظیموں میں تمام سٹوڈنٹس اور یوت ارگنائزیشنس اور مومنٹس جو اس ملک عزیز میں کام کر رہی ہے ان سب میں اس اعتبار سے منتاز ہے اس اعتبار سے سب سے زیادہ ڈسٹنگٹ ہے اس اعتبار سے سب سے زیادہ خابل مبارک بار ہے کہ یہ تنظیم کی بنیاد اسلام ہے اس تنظیم کی بنیاد اسلامی نظریہ ہے اس کی بنیاد اسلامی اخلاقیات ہے اس کی بنیاد اسلام کا عقیدہ ہے یہی ہمارا ڈسٹنگشن ہے یہی ہماری آئیڈنٹیٹی ہے یہی ہماری شناخت ہے اس شناخت کو ہم کیمپسس کے اندر پر پہنچائیں گے اس شناخت کو ہم طلبہ نوجوانوں کے درمیان بھی گفتبو کریں گے اس شناخت کو ہم اکیڈیمک ڈسکوشنز کے دوران بھی لائیں گے اسی شناکت کو ہم اپنے کلچرل ایکٹیوزم کے ذریعے سے زمانے کے سامنے پیش کریں گے اسی شناکت کو ہم اپنی روز مرہ کی جو کارکردگی ہے اپنے سماج کے سامنے پیش کرتے رہیں گے ہماری شناکت ہماری بنیاد جو ہے ہم سے اوجن نہیں ہونا چاہیے بہت سے موقع پر بہت سے امور میں ہم کام کرتے رہتے ہیں اور بساخت ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم معاشرے کے اندر مختلف تنظیموں کے ساتھ مل کر مختلف اجتماعیتوں کے ساتھ مل کر مختلف نظر خیال و نظریات رکھنے والے لوگوں کے ساتھ مل کر جب کام کرتے ہیں تو وہاں پر ہم اپنی نظریاتی شناکت یا اس کے ریلیونس کو کمی کمزور کرتے چلے جاتے اس بات کا احساس بھی ہوتا ہے اور اس میں کوئی نفیہ نہیں کرنی چاہیے یہ ہوتا ہے یہ ایک فطری کمزوری ہے انسان کی ایک فطری کمزوری ہے وہ معاشرے سے متاثر ہوتا ہے وہ انسانی سماش سے متاثر ہوتا ہے اس کے اطراف جس قسم کے انسان بستے ہیں ان انسانوں کا اثر وہ خبول بھی کرتا ہے لیکن بارہاں ہماری کوشش یہ رہنا چاہیے کہ ان چیزوں کا ان نظریات کا اثر ہم قبول کرنے کے وجہے ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اخلاق ہمارے کردار ہمارا علم ہمارا فہم ہمارا نظریہ ہماری دعوت کی چھاپ ان تمام تحریکات پر ان تمام نظریات کے ماننے والے لوگوں پر ہو بالخصوص چونکہ ہمارا زیادہ اٹھنا ویٹھنا گھننا پھرنا کیمپسز میں ہوتا ہے اور کیمپسز کا ماحول بہتی پلوریلسٹک سوسائٹی کا ماحول ہوتا ہے بہتی پلوریل کلچر کیمپس کے اندر پایا جاتا ہے مقلود کلچر بھی پایا جاتا ہے ایسے موقع پر ہم اپنی بات کو پرزور انداز میں بڑے شفافیت کے ساتھ اور بڑے اعتماد کے ساتھ زمانے کے سامنے رکھنے کا ہنر اور صریقہ بھی ہم کو سیکھنا چاہیے وہیں پر یہ تنظیم جہاں ایک تنظیم ہے وہاں ایک تحریک بھی ہے اس کی رہا ایک اجتماعی دھانچہ ہے جو اس تنظیم کو آگے بڑھانے کے لیے اس کے نظم و نصب پر برخرار رکھنے کے لیے اس کے افراد کے اندر ہونے والی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے ان میں خیر پیدا کرنے کے لیے ان میں بہتری پیدا کرنے کے لیے جہاں کام کرتی ہے وہیں پر یہ تنظیم ایک تحریک بھی ہے تو اس بات کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں پر ہم تحریک کا کام کریں اسلام کی دعوت کو بڑے بیمانے پر عوام الناس کے سامنے پیش کریں اسلام کے مختلف موضوعات کو زمانے کے اندر ڈسکورز بنانے کا کام کرتے رہے وہیں پر اس کی تنظیمی گرفت بھی نہیں چھوڑنا چاہیے ساتھ ہونا چاہیے کمی پر افراد کے درمیان وہ تعلقات تو خراب نہیں ہو پا رہے ہیں کمی پر ذمہ داران کہیں جانے والی بات کو جو ہے رب تو نہیں کیا جا رہا ہے شعوری یا بے شعوری طور پر اس کو رب تو نہیں کیا جا رہا ہے اس بات کا ہم کو بارہ جائزہ لیتے رہنا ہوگا لیکن تنظیم کے دباؤ میں یا تنظیم کے اتنا زیادہ سوفیسٹیکیٹڈ اور بڑا سٹرکچر ہم بنا لیں جس کے نزدیک تحریکیت ہم میں سے ختم ہو جائے زمانے کے اندر ہم اپنی شناکت کو خو دیں زمانے کے سامنے اپنے ریلیونس کو خو دیں یہ بات میں نہیں ہونا چاہیے جہاں آپ کی تنظیم مضبوط ہو وہاں پہ آپ کا تحریکی مزاج بھی مضبوط ہو افراد کے اندر بھی مضبوط ہو پل اجتماعیت کے اندر بھی وہ مضبوط ہو یہ دوسری چیز ہے جو میں نے اس تنظیم سے سیکھا ہے اور یہ چیز اس تنظیم کی ایک شناکت ہے تیسری بات طلبہ اور نوجوان اس تنظیم کے اہداف اس تنظیم کے مشن کے اندر جو چیز ریفائن ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم بے ایک وقت طلبہ میں بھی کام کریں گے نوجوانوں میں بھی کام کریں گے تو ہمارا جو اپروچ رہے گا ہمارا جو پروگرام رہے گا ہمارا جو پوری اورینٹیشن رہے گا ہماری جو پوری ایکٹیوٹیز رہیں گی ان ایکٹیوٹیز کو بھی ہم اس اعتبار سے پلان کریں جس کے اندر طلبہ کے لیے بھی میسیج ہو جس کے اندر نوجوانوں کے لیے بھی میسیج ہو چوتی چیز ہمیں جو ہونی چاہیے وہ سروس ترو آئیڈی آس این ایکٹیوزم بعض وقت ایسا ہوتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم میں سے کچھ افراد ہیں بہترین آئیڈی آس اپنے پاس رکھتے ہیں بار ماہ مشورے دینے کی عادت بھی ہوتی ہیں وہ اچھے مشورے دیتے ہیں لیکن وہیں پر وہ افراد جو بہت مشورے دیتے ہیں بہت زیادہ گفتگوئیں کرتے ہیں چیزوں کا کرٹیکل انالیسس کرتے ہیں ایک اچھی خوبی ہے لیکن وہیں پر ان میں ایک کمی دیکھی جاتی ہے کہ وہ ایکٹیوزم کا حصہ نہیں ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو اپنے ذریعے سے لاغو کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتے ہیں اور کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو ایکٹیوزم میں اتنا گھن ہو جاتے ہیں کہ وہ ایڈیاز پر بہت زیادہ فوکس نہیں کرتے ہیں تو اس قسم کا معاملہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے ہمارا ان دونوں کا ایک سنگم ہمارے اندر ہونا چاہیے ایک امتزاج ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ جہاں ہم ایڈیاز کو جنریٹ کریں گے جہاں ہم نیو پرسپیکٹیوز کو سامنے لے کر آئیں گے اپنے نظریہ کے مطابق جہاں ہم زمانے کے اندر نیو ڈیبیٹس اور ڈسکورز کو چڑھیں گے وہید پر اس کے اندر انگیج بھی ہوں گے اس کے اندر ایکٹوبلی پاٹیسپیکٹ بھی کریں گے اور اس کے ذریعے سے ہم جو ہے بہتر یعنی سماج بنانے کی کوشش کرتے رہیں گے پانچوی اور اہم تریلی چیز یہ ہے کہ دعویٰ در سول موٹیو ہمارا ہونا چاہیے کہ اسلام کی دعوت ہمارا سول موٹیو ہو کسی بھی طریقے سے ہم لوگوں کے سامنے یہ واضح کر دے کہ اسلام ہی درحقیقت وہ دین ہے جس کو خدا نے پسند کیا ہے اسلام ہی درحقیقت وہ دین ہے جس کے نتیجے میں اس دنیا کے اندر فلاہ ملنے والی ہے آخرت کے اندر فلاہ ملنے والی ہے ہمارے کسی بھی قسم کے ایکٹویٹیز ہو ہمارے یونیورسٹیز کے اندر کیے جانے والے ڈسکشنز ہو ہمارے میدان عمل کے اندر کیے جانے والے مختلف ایکٹویٹیز ہو ہر چیز کے اندر ہماری جو شناکت ہونا چاہیے وہ شناکت ایک دائی امت کی شناکت ہونا چاہیے ایک دائی یعنی دعوی تحریک کی شناکت ہونا چاہیے وہ تحریک جو اسلام کی دعوت کو لے کر اٹھی ہے ہم سلوگلنگ کرتے ہیں تو ہماری شناکت یہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر سے دعوت کی شناکت یعنی بوباس محسوس ہو لوگوں کو ہم جب دسکشن کرتے ہیں تو اس کے اندر سے دعوت کی بوباس لوگوں کو محسوس ہونے لگے ہمارے تمام کام اسی کے اطلاف جو ہے ارد گرد گھومنا چاہیے تو یہ چند ایک چیزیں تھیں جو آپ کے گوشت گزار مجھے یعنی ذہن میں آئیں میں نے کیا اور آخر میں میں پوری ٹیم بالخصوص بھائی کلیم کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ تنظیم کے دو سال بڑی احساس ذمہ داری کے ساتھ بالخصوص تنظیم کا جو پورا انٹرمنل سٹرکچر ہے اس کو چلانے میں اسے باقی رکھنے میں اور اسے بہتر بنانے میں ان کا بڑا کانٹریبیوشن ہے میں دعا گا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے صلاحیتوں میں اور خیر پیدا کرے اور نکھار پیدا کرے اور ان کے کیے جانے والے کام کو خبول کرے اور وہ ان کے لئے جنت کا ذریعہ بنے انشاءاللہ اور تمام سگریٹریز بھائی عظیم فلاحی تلہابی ایڈوکیشن کے میدان میں جو ہیں پہلے سال ہمارے ساتھ سگریٹری تھے دوسرے سال پھر سٹی پریسیڈنٹ تھے آپ نے بھی ایڈوکیشن کے میدان میں بہت سی انیشیٹیوز لیے بھائی سوہیب اور دوسرے ابراہیم غنی بھائی یہ تمام لوگ الحمدللہ اپنے اپنے میدانوں میں بہت اچھے سے کام کیا اللہ تعالیٰ ان کے کام کو خبول فرمائے اسے ان کی آخرت کے لئے جنت کے حصول کا ذریعہ بنائے اور ان کی کمیاں جو نہیں ہیں اسے درگزر فرمائے اسے معاف کرے اور پھر مستقبل میں تحریک کائنت دست و بازو بنائیں رب اغفر ورحم وآنتا خیر ورحمین والحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ خیر موسیقی